بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم صرف از اکیٹ مجانب سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آزر مہیند کرتا ہوں آپ دوست خیریت سے ہوں گے اور ٹک ٹاک ہوں گے آج جب ایڈو فوٹو شاپ میں کچھ نئے ڈیزین کریٹ کرنا سیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم ایڈو فوٹو شاپ اوپن کرتے ہیں ایڈو فوٹو شاپ اوپن کرنے کے بعد میں نے کچھ تصویریں ڈاؤنلوڈ کر رکھیں یہ آپ تو گوگل سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور انسپلش ڈاٹ کم ہائی ریزولیشن پکچر میں نے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کی آپ بھی وہاں سے کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ یہ سب سے پہلے میں نے ایک خالی بوتل ڈاؤنلوڈ کیا اس کے علاوہ جو نیچرل سین ہے یہ ہم نے ڈاؤنلوڈ کیا آج ہم یہ سیکھیں گے یہ نیچرل سین جو ہمارے پاس ہے یہ بوتل میں کس طرح سے ہم ایزیلی ڈیزائن کریں گے تو سب سے پہلے میں نے ایک نیو ٹیو بوئی بن کیا ہوا ہے ادھر میں کہنا کیا ہے کہ سب سے پہلے جو ہمارے بوتل ہے اس کو کاپی کریں گے بہت ہی آسان طریقہ ہے بوتل کو کاپی کر کے یہاں اسے ہم پیسٹ کر دیں گے پیسٹ کرنے کے بعد اس کا سائز سیٹ کریں گے ہم اپنے مرضی سے جو سائز کا رکھنا چاہے وہ رکھ سکتے ہیں ایزیلی تو دوسرے نمبر پر جو ہم نے سین ڈاؤنلوڈ کیا آپ اسے کاپی کریں گے سیمپل سلیٹ کر کے ایڈٹ میں جا کے کاپی کر کے یہاں پہ اسے پیسٹ کر دیں گے پیسٹ کرنے کے بعد سب سے پہلے ہم اس کا جو سیٹنگ ہے وہ کریں گے سوری سب سے پہلے ہم بوتل کا سیٹنگ بنائیں گے اس کا سائز ہم تھوڑا بڑھا دیں گے بوتل سائز بنانے کے بعد یہ ہم نے سین جو ڈاؤنلوڈ کیا ہے ہم اس کا سائز سیٹ کریں گے تو اس کو تھوڑا اس طرح سے بڑھا کر لیتے ہیں اپنے مرضی کے حساب سے جو ہم ایزی لگے ہوئی ہم اسے کر سکتے ہیں سلیٹ کرنے کے بعد در اس کا ہم تھوڑا اپیسٹی کم کر دیتے ہیں ہم نے جانگی دیکھیں یہ ہمارا اس میں فٹ آ رہا ہے کہ نہیں یہ کرنے کے بعد دوبارہ ہم اس کا اپیسٹی فول کر دیں گے اپیسٹی فول کرنے کے بعد ادھر سے ہم چک کوکے کر دیں گے ادھر سے ماوس کا پلائے کریں گے جیسے ادھر اپلائے کیا تو سب سے بہلے ہم اس کا کلر جو ہے وہ بلیک رکھیں گے بلیک کلر رکھنے کے بعد کلر پر کلک کریں گے کل کلر کلک کرنے کے بعد سمپل ہم یہاں پر کلک کر دیں گے جیسے ہی کلک کریں گے تو ہمیں کچھ اس طرح سا دکھائے دے گا ابھی ہمیں کرنا کیا ہے ادھر سے ہم میگنیٹک لاسو ٹول سلیٹ کریں گے یہ جو ہمارا بوتل ہے ہم اس سے سیلیکشن اب آرام سے صحیح سیلیکشن کس طرح سے ہم بنایں گے اپنے ایزیلی مرضی کے جس طرح سے ہم اس کا سیلیکشن صحیح بنایں گے اسی طرح یہ ہمیں خوبصورت دکھائے دے گا سیلیکشن بنانے کے بعد ہمیں کرنا کیا ہے کہ ابھی دوبارہ پھر ہم اس کا کلر جو ہے سوری سب سے پہلے سیلیکٹ میں آئیں گے ادھر موڈی فائی میں آئیں گے موڈی فائی میں آنے کے بعد کانٹراسٹ فور رکھ دیں گے کانٹراسٹ کے بعد دوبارہ موڈی فائی میں آکے فیدر میں آئیں گے ٹوئنٹی رکھ دیں گے ادھر سے پھر اس کا کلر ہم چینج کریں گے در وایٹ رکھیں گے اور ادھر جو بلے کی ہے یہ بلے کی رہنے دیں گے تو ادھر سے ہم برش ٹول سلیٹ کریں گے برش ٹول سلیٹ کرنے کے بعد در سے اس کا ہم سائز اپنے مرضی سے رکھ لیتے ہیں پھر کر ہم نے یہ رکھ لیا اس طرح سے جو اس کے اندر ہم نے ڈیزین بنائے تھے وہ ایزی لی ہم برش ٹول کے ذریعے اس طرح سے ہم اس کا ڈیزیننگ کرنا چاہئے تو وہ ہم ایزی لی اسی طریقے سے بنائیں گے تو ادھر سے برش سائز ہم تھوڑا بڑھا لیتے ہیں اپنے مرضی کے حساب سے تاکہ ہمیں آسانی ہو اور ہمارا کام جلدی میں ہو جائے تو جی اور یہ تھا اس طرح سے ہم نے ایک ڈیزین بنائے کیا آپ بھی ایزی لی کر سکتے ہیں تو یہ تھا میرا چھوٹا سا ویڈیو مہد ہے آپ کو پسند ہے کانڈل پسند آئی گو میرے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبکرائب کر دیں